السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج ممہ نے بلوگ سٹارٹ نہیں کیا آج میں نے بلوگ سٹارٹ کیا بتائیں ممہ کیوں نہیں آپ نے سٹارٹ کیا السلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سر بائی ہو پاپ سب ہی اچھی ہوں گے اپنے پیگروں میں حسیت اور مسکراتے ہوں گے تمہیں بڑا رہیو ناشتہ بلوگ میں نے سٹارٹ اس لیے نہیں تھا کیا بچوں کو آج شکری ہے در کے بہت سارے کام ہیں جو کہ ہتم ہی ہوتے ہیں شام تک ہی ہمارے تو بس یہ ہوتا ہے سب آٹھ کر پہلے بچوں کو ناشتہ بنا دیا جائے ان کو ناشتہ دے دیا جائے اس کے بعد کوئی بھی کام سٹارٹ کیا جائے تو بس اسی لیے جو ہے وہ میں ناشتہ بنا رہی ہوں ناشتے میں جو ہے آج ہم بنا رہے ہیں پراتھی اور سار میں انڈے بھنے چل جائیں گے کیونکہ رات کو جو ہے وہ حسیت کے کس دوست آئے تھے جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے سالمی تھا بنایا میکرونی بنائی تھی بچوں نے وہ ہی کھائی تھی اور ناشتہ میں کوئی سابر والد نہیں آج تو دیکھیں انشاءاللہ پتہ نہیں میں اچھی آرہی ہوں کی نہیں آرہی ہوں حسیب جو ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں یقیناً بہت بھوڑی ویڈیو بنا رہا ہوں اجھو تو یہاں پہ جو ہے نا وہ روم کی ذرا حالت دیکھ لیں بچے جو ہیں وہ اس روم میں سوئے تھے تو انہوں نے اتنی کوئی بھوڑی حالت کی بھی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں تو ابھی ناشتہ باشتہ تو ہمارا ہو گئے اور بچے جو ہیں وہ باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے چھٹی کا دین ہے آج تو میں سوچی تھی کہ یہ جو سارے بستر ہے نا تو ابھی میں اٹھانے لگی تھی تو اکثر ویور جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے کام کرنا جو ہے وہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو جب اتنا میس ہوا ہوئے تو میں بستر اٹھانے لگی تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور اصل میں یہ اس طرح نہیں تھے یہ ابھی بستر جو ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ جیسے یہ تیہ لگا کر رکھے ہوئے تھے اور بچوں کی بول جو ہے وہ اندر آگی ہے اور یہ دیکھیں اب حالت کمرے کی سارے کی تو ابھی اس کو سمیٹھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی ایک بات بتائی گا کیا میری آنکھیں آر تو سوچی بھی نہیں لگ رہی نا ورنہ میری بہنے بھی کہتے ہیں تمہارا مو اتنا سوچا وہ آتا ہے اچھا میں اس طرح کیمرہ پکڑ کے بات کیوں نہیں کرتی میں آج آپ کو ایک سیکرٹ بتاتی ہوں اور وہ سیکرٹ یہ ہے میں جب بھی ایسے کیمرہ پکڑ کے بولتی ہوں تو میرے دان نظر آتے ہیں تو ان دانتوں میں میرا ایک دان لائی ہے جب میں چھوٹی تھی تو ایک دفع میری امی جو ہے وہ دودھ کے دان جوتا ہے دو وہ آگے پیچھے نکل آئے تھے اب آپ کا دہانی دن ہی آنا چاہیے مرنہ پھر ماس لگا لوں نہیں تو جب میں چھوٹی تھی تو ایک دفع دودھ کا دان جو ہے وہ میرا نکلا تھا تو میں نے کہ آگے پیچھے دونوں دان نکل آئے تھے امی اور نانیما گئی ڈاکٹر کے پاس کہ اس کا لڑکی کا دان جو ہے وہ آگے پیچھے نکل آیا تو دان تیڑے نہ ہو جائیں تو آپ ایک کام کریں جو دودھ والا دان ہے وہ نکال دے تاکہ دوسرا والا دان سا ہی نکل آئے تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہ جو ڈاکٹر تھے ماشاءاللہ سے کوئی بہت زیادہ پڑا لکھا ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا اس ٹائم پہ اس نے جو میرا دودھ والا دان تھا وہ نہیں نکال دیا جو میرا دوسرا والا دان تھا وہ اس نے وہ نکال دیا کچھ دنوں بعد میرا وہ دودھ والا دان بھی چھڑ گیا اب وہ دن اور آج کا دن ہے ماشاءاللہ سے چار بچوں کی ماں اور ابھی تک یہ دان نہیں آیا مجھے تو یہ گلتی آپ کبھی بھی نہ کریں گا کہ اگر آپ کے بچوں کے دانت آگے پیچھے نکال آتے ہیں بائچانس تو آپ لوگ سوچیں کہ بھی یہ تو دان میرے بچے کے ٹیڑے ہو جائیں گے ہائے میرے بچے کے دانت آسے ہو جائیں گے تو یہ گلتی آپ نے کبھی نہیں کرنی ہے کہ جا کر آپ جو دان جو ہے وہ نکلوا دیں اور بعد میں پھر بچے ساری زندگی میری طرح جو ہے وہ مو چھپائیں بچارے اپنا کے ہمارا دیکھ دانت نہیں ہے تو اکثر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی میں کیمرہ پر کرتی ہوں تو مو بند کر کے ایسے ریاکشن دیتی ہوں تاکہ میں بعد میں وائس آور کرسکوں گی کیا نا وائس آور کروں گی تو جب آپ کو تھوڑی دان دیکھے گا کہ میرا کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس میں تو میں پیچھے بیٹھ کے کیمرے کے وائس آور کروں گی تو چلیے ابھی جو ہے اپنے کام بھی سٹارٹ کرتے ہیں صبح کا ٹائم ہے بچے جو ہر کھیل گئے ہیں بائی ناشتہ باشتہ ان کا ہوگیا تو میرا بازو بھی تھگ گیا کہیں تو بہت ہوگی جی باتیں شاہد ہیں اب کام تمہیں بھی لگ جاتے ہیں کام بھی کرنے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اگر میں ہر وقت کھڑی آپ کے ساتھ باتیں کرتی رہوں گی میرے گھر کے کام وہیں پہ پڑے رہیں گے تو ایسا اچھا بھی نہیں لگے گا ظاہر سی بات ہے کوئی آجے کا تو کہے گا کہ ہر وقت تو موبائل تے لگی رہنی ہے کسی نہ گھلہ کر دی رہنی ہے ہر وقت ویڈیو بنا دی رہنی ہے کار تیرا جڑا اینا گندہ ہویا پہ ہے تو آپ کو بتا وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا تو بہترین حل ہے جب بھی آپ اپنا گھر کلین کر لیتے ہیں تو کسی کو کوئی موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ آپ کو کوئی بات کرے تو فرنڈز بہترین موقع نہیں بہترین کام یہ ہے کہ آپ پہلے تو اپنے گھر کو کلین نیٹ این کر لیں موسیقی 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 نہیں تھی تو اس لیے جو ہے نا وہ یہ نظری نہیں آیا نا کہیں پیچھے پڑھا تو رات کو میں نے بنا کر رکھا اور میں نے سوچا کہ چلو صبح جو ہے نا وہ میں اس کے کباب نہ آروں گی اور ساتھی جو ہے ہم فرائی کر لیں گے جلدی جلدی میں تو پھر وہ اس کے پاس ذہن سے ہی نکل گیا تو بس اس دن کا یہ پڑھا تو آج میں نے سوچا کہ اس کو رات فریزر سے نکال کر فریز میں رکھا تھا اور ابھی فریز میں سے نکال کر باہر رکھا ہے بھی لائٹ آج جانے کا تھا کہ ابھی یہاں پہ کچھ وائرز بغیرہ چینج ہو رہی ہے ہمارے ایریا کی اور بس یہی روز کی ٹینشن لگی رہا تھی کہ اب بھی لائٹ گئی اب بھی لائٹ گئی تو میں یہی تھا کہ لائٹ جانے سے پہلے پہلے مجھے جو ہے نا یہ سارا مسالہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نا نکال کر نا رکھنا تھا کباب نہ کر اور میں یہاں پہ پتہ نہیں کیا لگ رہی تھی ایک دم موٹا گوبارہ میری نند کی قوال آئی کل پڑھ سوں تو وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا کیا ہو آئے تو کہہ رہی ہیں تمہارا فیس اتنا مطلب کہ سویل ہوا ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاؤ چیک کروا اور تمہارا بھیڑ بھی بہت زیادہ بڑھا ہوئے اور جسم پھول رہے تمہارا تو میری بہنیں بھی یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا فیس اتنا سوجا سوجا بسا کیوں آتا ہے تو میں بڑی پریشان ہو رہی تھی ان چیزوں کو لے کر تو ابھی میں سوچ ہوں کہ انشاءاللہ حضبن جیسے ہی پنجاب سے آتے ہیں تو پھر میں جاتی ہوں ڈاکٹر کے پاس جا کر جو ہے وہ چیک کرواتی ہوں کہ کیا ایسی بیماری لگ گئی اللہ محب کرے جس کی وجہ سے میرا جو ہے نا وہ فیس بھی جو ہے وہ سوجا سوجا ساتھ ہے اور جسم بھی جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب کہ خود کو بھی فیل ہوتا ہے جیسے کافی زیادہ سفیلنگ ہوگی ہے تو میں جب دیکھتی ہوں بلکہ ولوگ ایڈٹ کرتی ہوں تو مجھے خود بھی فیل ہو رہا ہوتا ہے یا تو پتہ نہیں کیمرے میں کبھی کبھی آپ کو پتہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مطلب کہ اتنے زیادہ موٹے ہوتے نہیں ہو جتنے آپ کیمرے میں نظر آتے ہو یا پھر آپ مطلب کہ اکثر کہتے ہیں کہ کیمرے تھوڑا سا ویڈٹ جو ہے نا وہ ہمارا زیادہ دکھاتے ہیں تو شاید میں بھی لیکن ہے یہاں پہ نا آپ میں ایک مسالہ تو سارا نکالیا تھا اور پیاز اور ہری مرچے ڈال کر اس کو بھی میں نکال رہی تھی تو وہ زور اتنا لگا میرا اتنی جان لگی تو پھر جا کر کہیں وہ سٹارٹ کا نکلا پھر اس کے بعد ایزی ہو گیا تھا کہ کچھ شاید چیز فسی ہوئی تھی جو کہ پیاز ہی تھا تو وہ نکلا تو پھر اس کے بعد ایزی لی میں نے اس میں ہری مرچے اور پیاز جو ہیں وہ بھی میں نے ساتھی ان کا بھی کیمہ بنا دیا ہے تو بس اب میں ان سب کو جو ہے وہ میس کروں گی ہرا دھنیا اس میں ایڈ کروں گی اور دوسری سائٹ پہ نہ مجھے سالن بھی چڑھانا تھا سالن میں نے پہلے نیتہ چڑھایا پہلے میں نے کیمہ سوچا بنا لوں کیوں کہ لائٹ جو ہے اس کا جانے کا مجھے تھا کہ اگر لائٹ چلے گی تو وہ رہے جے گا اور ایسا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جب ایسی اتنے دنوں سا جو اتنے دنوں کا پڑا ہوئے تو اسی ٹینشن سے جو ہے نا میں نے سوچا پہلے وہ کر لوں اور ابھی میں نے کیا کیا کہ چنے واش کر کے اسی میں میں رات کو بھگو کر رکھے ہوئے تھے ابھی ایک دفعہ ان کو واش کر لیا اس میں میں نے ٹماتر ہری مرچی ایدر کلسن کا پیسٹ پیاس وغیرہ ساری چیزیں ڈالی ہوئی تھی وہ میں نے جو ہے نا وہ ککر میں اٹھا دی ہیں تو اب میں اس میں مسالے آئٹ کر دوں گی مسالوں میں جو سمپل آپ لوگ سب بھی جو یوز کرتے ہیں مسالے جیسا کہ حلدی ہو گئی پیسا و سکھا دھنیا ہو گیا زیرہ پاوڈر ہو گیا نمک کٹیوی لال مرچ اور لال مرچ یہ مسالے ڈالوں گے اور اس کے لئے گرم مسالہ وہ بھی اس میں ایڈ کروں گی تو بچہ یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہم اس کو دھک کر وہ رکھ دیں گے اور پھر جب تک میں نے اپنا شامی کا مسالہ جو تیار کیا ہوئے اس کو جو ہے اچھے سے مکس کر کے اس میں اب میں چیک کر لوں گی ہرہ دھنیا میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا پیاز بھی میں نے ساتھ ہی آپ انہیں دیکھا ہوگا اور ساتھ ہی میں نے وہ بھی کیا کہتے ہیں ہری مرچ ان کو بھی چاپ کر لیا ہے چاپ کیا کیمہ ہی بن گیا تھا تو ابھی اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ ایک انڈا جو ہے نا وہ جائے گا تو ایک انڈا میں نے اس میں مزید جو ہے وہ ایڈ کر دیا مزید نہیں بلکہ ایک ہی انڈا ایڈ کی ہے اور اسی سے جو نائے اچھے کباب بن جائیں گے انشاءاللہ بھی آپ دیکھئے گا بلکہ میں ان کو اچھے سے پہلے مکس کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ان کی کباب کی جو شیپ ہے ان کو دیکھ کر آپ کو دکھاتی ہوں تو فرنڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کباب جو ہیں وہ میں نے بنا کر رکھ لیا یہاں پہ تقریباً جو ہے نا وہ دو لیٹ جو تھی وہ فل تھی اور اوپر جو ہیں وہ تین کباب پڑے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں اب کتنے میں نے گنے نہیں تھے بس کباب جو ہیں وہ بن گئے ہیں فائنلی اتنے دنوں سے جو ہے نا وہ رکھا ہوا تھا فریج میں تو اتنا سا ٹائم لگ ہے اور یہاں پہ میرا موبائل چیک کریں جب کباب گرہ بنانے ہو کبھی بیچ میں کسی کی کال آ رہی ہے کبھی کسی کا میسیج آ رہے ہیں اور پھر وہ بھی سا سا دیکھو اور سنو اور سا سا کباب بناؤ ہاتھ بھی آپ کے گندے تو ابھی ان کو بعد میں ساف کروں گی اور یہاں بھی چنے بھی دیکھ لیجئے ماشاءاللہ بہت ہی یمی سے لگ رہے ہیں اور بس ابھی ان کی بھنائی کروں گی تھوڑے سے چنے ابھی بھنائی کرتے وقت نکالوں گی باقی جو ہے اس میں پانی آئڈ کر کے اور شوربے والے چنے جو ہیں ہمارے بن کر ریڈی ہو جائیں گے تو فرینڈز ابھی بچے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں ٹویشن ان کو کھانا وانا میں نے دے دیا تھا چنے بنائے تھے اور تھوڑے سے میں نے بھونے وے چنے نکال لیے تھے اس میں سے کچھ جو ہیں وہ میں نے دوسرے والے چنے نکال لیے تھے اب میں نے اپنے لیے بنائے ہیں کباب اور کباب کے ساتھ بنائے جی میں نے پراتھا آپ نے کبھی کباب اور پراتھا کھایا یعنی مجھے ضرور بتائیے گا بہت ہی یمی بنتا ہے یمی لگتا ہے یہ کھانے میں بہت مزا آتا ہے ابھی بھی میرے رہو میں پانی آ رہا ہے دل چاہ رہا ہے جلدی جلدی سے کھا لوں لیکن سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ تو شیئر کرتے ہو پہلے کہ میں نے بنایا جی کباب اور پراتھا ماشرہ سے دو کباب نائے ہیں ساتھ میں نے کیچپ رکھ لیا ہے اور میرا فون بھی میرے اس پاس ہی پڑھاوے میں انتظار کر رہی ہوں کسی اچھی سی حبر کا جیسے ہی آ جاتی ہے آپ کو ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ تو چلیے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں ویسے سارا دن سر پر ڈبٹا ہو یا نہ ہو کھانا کھاتے ہوئے سر پر ڈبٹا لازمین ہونا چاہیے کیونکہ تو میں کوشش کروں گی ویسے میں مطلب کہ جیسے میں ولاؤز بناتی ہوں اکثر یہ کہ انکریں گھر میں جیسے ہی ہوتی ہوں جو ہوں میں ویسے ہی بلاؤز بناتی ہوں میں بلکل بھی جو ہے وہ نہیں کرتی کہ میں بلکل تیار ہو جاؤں بال کھولوں یا پھر اس طرح سے مطلب کہ وہ والی چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی ہیں آپ سمجھ لیے نہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں بسنا جیسے ہوں میں ویسے ہی بلاؤز بنا لیتی ہوں اپنی روٹین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور مطلب کہ آپ لوگ سمجھیں گے اکثر جو ہے رکھنا بھی چاہیے کبھی کبھی مجھے اس چیز پر ہوتا بھی ہے اور جب مجھے احساس ہوتا ہے میں فورا ہوتا حالانکہ یہ کین کریں میں کنگا بھی نہیں کیا ہوتا میں صبح میں سو کر اڑتی ہوں میرا مو بھی سو جاوہ ہوتا ہے مطلب کہ میں اکثر جو ہے اتنی گندی بھی لگ رہی ہوتی ہوں اور میں جو ہے بلوک اپنا اکثر سٹارٹ کر لیتی ہوں کیونکہ بچے ماشاللہ سے چار بچے ہیں تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے صبح میں کام ہوتے ہیں ایسے آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھیں گے تو بس یہی چیزیں کباب کھاتے ہیں پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میری طرح بہت ساری بہنیں ماشاللہ جن کے بچے ہیں تو وہ کام کرتی ہیں تو ان کو پتہ ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش نورین شاباش اگر مہمار میرے یہ بھی کباب کھا لیتے ہیں تو یقین کریں ماشاللہ جتنی بھی چیزیں میں نے بنای تھی سب کی وہ بہت ہی زیادہ تعریف کر کے گئے تھے تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہ یہ کباب کھا لیتے ہیں تو انہوں نے پھر بہت میری تعریف کرنی تھی اور اچھا لگتا ہے جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں آپ کی کوئی تعریف کرتے ہیں کہ کتنا اچھا کھانا بنایا ہے اچھا میری بہن جو ہے آج وہ ڈیڑھ کے آئے 6 دسمبر وہ ہسپیٹل میں گریوی ہے کافی دیر سے انتظار کر رہی ہوں گود نیوز کا میں حالہ بننے والی ہوں آج ماشاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیسے ہی گود نیوز آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب تک میں کھانا کھاتی ہوں گر آگے اسی دوران تو میں بھی بلکن کو کھال کرتی ہوں تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایدر وائز پھر نیکس براؤگ میں کیوں ہے بیٹیا یہ مبادی ماشاللہ بہت مبارک کو کہنے کے لئے بڑی مبارک کو ہے مبارک مبارک کو چار چالیس سے چھنا ٹائم نوٹ کر لیں چار چالیس سے چار چالیس سے ماشاللہ مبارک ٹھیک ہے مبارک ٹھیک ہے نا اچھا نہیں آج detach کھانا یہ صرف نا اچھا چھنا نا釣 چھنا چھنا ماشاللہ مبارک ٹھیک ہے نا釣 سب نے سنا ماشاءاللہ سس کی بیٹی ہوئی ہے میں ایموشنل ہوگی تو اسی بیٹی ہوئی ہے بیٹی ہوئی ہے شاہد سے مبارک اللہ علیکم اسلام مبارک بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ بیٹی ہوئی ہے ماشاءاللہ بیٹی ہوئی ہے بلکل ہاں صحیح دالے ہے تو وہی نا خوش نصیبی ہے کہ اللہ دلہ بیٹیاں دے یا بیٹی ہوئی ہے ہاں موزی ٹھیک ہے نور ملو ہے کوشن بیٹی کری ہے تمہ sukaر بیٹی ہوئی ہے نہیں میں ابھی voyہ ک Groß اس کی ب fas Chaps ہے کہوں گی ہے وہاں micsتا PER بیٹی ہوڑی ہے بیٹی ہوڑی ہے پہیک مبارک ش covenant ہم نے کاموبارا ہے ہمارجا ٹھیک ہے ربے پر ہر نفس کو سوچ کی ہمارجا ہمارجا ہے ہمارجا ہمارجا ہے اور اس کے نحن سوچ کی ڈیر تمہ چلو ہمارجا ہمارجا کہ بات رہے گی باٹ زیاد دا سے باٹ زیاد دا بتایا آپ کو کیا کہا تھا میں نے بتایا محکو اما محک کو محکو میرے اللہ تو محکو نہیں بتایا ہی کب سے انتظار کر رہے ہیں میں اپی پڑا ہے میں اپی پڑا ہے ایمی یہاں سے کہتا ہوں ایمئی دو کہتا ہوں پہلے اور پہلے ہوتے ہیں آپ نے کہا کہا کہ ابھی نکلی تھی تو میں نے مرسل پڑھا لی جاتا ہمیں گھر جا کے کہاں تینٹ کریں گی آپ نے کہاں کہاں بہت ہے کہ ابھی میں نے آپ کو بولا نوشی کو کہ وہاں پہ فون کروں میں نے کہاں کیا آج ہنو بج ہونے انگلوں سے پیش ہیں نور ملوی ہے ماشااللہ ہانیا ہو جائے گی تینا تو یہ آنسو جو نہیں ہے یہ میری خوشی کے آنسو ہے ماشاءاللہ اسلام علیکم مبارک 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 مبارک